پوری گلوبل مارکٹ میں بھوچال مچا ہوا ہے اور خاص طور پر جاپان کی جو مارکٹ ہے یعنی جس کو نکہی کہتے ہیں وہ بھر بھر آکر ٹوٹ گیا ہے نکہی تین دن میں اوستن قریب اگر ہم مانے تو قریب پانچ پرسنٹ کی گراوٹ آئی ہے اور یہ گراوٹ سال دوزار گیارہ کے فوکشیما نیوکلیر ایکٹر معاملے کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے اور سب سے بھیانہ گراوٹ ہے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کیری ٹریڈ کو بند کرنے کی خبر کا اثر اتنا بڑا ہوا کہ شیئر مارکٹ ٹوٹ گیا ہے اور دس سال میں جو بانڈ یلس ہے وہ جیرو پوائنٹ ون تھری پرسنٹ پر تک کی گراوٹ اس میں آ چکی ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاپان کی جو مارکٹ میں ہوا ہے اس کا کیا اثر امریکہ میں ہوا ہے جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ جو جاپان کی جو بانڈ مارکٹ ہے اس سے یہ ان کیری ٹریڈ بولتے ہیں وہ ہم ایک آپ کو سیپریٹ ویڈیو میں آج ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاپان میں جو یہ ان کیری ٹریڈ کا سنکٹ ہے وہ کیا ہے اس کا ایک الگ سے ویڈیو ہوگا اس میں آپ دیکھ سمجھ سکتے ہیں لیکن فیلال جو گلوبل اینج شرطہ ہے خاص طور پر جیپان اور امریکہ میں اس کا اثر ایٹی سیکٹر پر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آئیٹی سیکٹر میں نویش کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا ڈیو ڈیلیجنس یا اپنی صحیح بھی ریجسٹر سلاکار کی رائے جرور لیں کیونکہ سیکٹورال فنڈ میں نویش کرنے سے پہلے ان کی رسک اپیٹائٹ کی دھیان سے پڑے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جاپان میں جو سینتی سال میں سب سے بڑی انٹرڈے میں گراوٹ آئی ہے تو جاپان کے بجار میں قریب بارہ پرسنٹ کی گراوٹ ہے دکسین کوریا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں نو پرسنٹ وہاں پہ مارکٹ ٹوٹا ہے اور امریکہ میں جو بھچال آیا اس کے بعد اس میں ہے یو ایس میں مندی کا ڈر کیونکہ جو سب سے زیادہ آپ مانن کے چلیں کہ یہ ریٹ کٹ کی بات ہو رہی تھی ریٹ کٹ کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہوا پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ کے بھی کان پک گئے ہوں گے کہ ریٹ کٹ ہونے والا ریٹ کٹ ہونے والا کچھ نہیں ہوا اور سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ پڑی ہے جو چپ مینفیکچنگ کمپنی ہے یعنی کہ انویڈیا ایپل ان میں سب سے زیادہ بکوالی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جاپان میں جو جیسے ہی 0.25% کی بیاز دریں بڑھی تو یہ ان کیری کے ٹریڈ کے جتنے بھی سو دیتے وہ دھڑا دھڑ کٹنے شروع ہو گئے اور چین میں بھی مندی کا ڈر ستانے لگایا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں چین میں جو ڈیمانڈ ہے وہ نیون تم اس طر پر ہے اور اسرائیل کے بیچ اگر کوئی بڑی جنگ چھڑتی ہے اور اسرائیل ایران کی اندر جا کر بھیانک اٹیک کرتا ہے یعنی کہ اس کے نیوکلر سائٹ کو تحس نحس کرتا ہے تو اس کے بعد پورے میڈل اس میں ایک بڑا سنکٹ آ جائے گا اور کہیں نہ کہیں جو تیل کچھے تیل کے دام ہے اس میں بڑی گرا بٹا سکتی ہے تو یہی بجے کچھے تیل کے دام ہے اس میں بڑی تیزی آ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان تمام جو سنکٹ ہیں ان پانچ جو چیزیں ہیں وہ مل کے ایک ٹرگر کا کام کیا اور اس ٹرگر کے بعد جتنے بھی باجار تھے پوری دنیا میں خاص پر پر امریکہ میں بکس بیس کے اوپر چلا گیا اور بھارت میں بکس بھی قریب بیس کے آس پاس ہے اور دھڑا دھڑ بکوالی شروع ہو گئی اب سب سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں بھی کئی زیپنیز کمپنی ہیں جن پر سب سے بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جس میں ماروٹی سجوکی ہے وہیں کوئیوکو کیمبلین ہیں سومی تومو کیمیکلز ہیں یہ وہ کمپنیز ہیں جن کا جو جیپنیز کمپنی ہے جس میں جاپان کی سب سے زیادہ حصے داری ہے تو کل ملا کے جاپان کا جو یین کیری ٹریڈ سنکٹ ہے وہ امریکہ گیا امریکہ سے بھارت آیا اور آج شہر باجار میں اس لئے بھوچال آ گیا اگر ہم ماروٹی سجوکی کے شہر کی بات کریں تو اس میں چار پرتیشت کے گراوٹ آئی ہے اور وہ بارہ آزار دو سو کے نیچے آ گیا اور کوئیوکو کیمبلین کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پانچ پرسنٹ کی گراوٹ ہے اور سومی تومو کیمیکل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی سات فیسٹی کی گراوٹ ہے تو کل ملا کے اس سنکٹ شروع ہوا جاپان سے جاپان سے امریکہ پہنچا اور امریکہ سے بھارت پہنچا تو یہ ان کیری ٹریڈ سنکٹ کیا ہوتا ہے اس پر ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے آج یہ آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کیری ٹریڈ جو ماملہ ہے وہ ٹریڈ جو ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں اور یہ انیس سو اسی میں جاپان میں کب شروع کیا گیا اس کا پورا اتحاس آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکر کرنا